کعبے کے بدرد جا تم پہ کروڑو درود طیبہ کے شمش و دوحا تم پہ کروڑو درود اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑو درود سبحان اللہ سبحان اللہ سچے رضا میٹھے رضا پیارے رضا کیا عرص کرتے ہیں اللہ اکبر مگر یہ ان کا کرم ہے ہم نکمے ہم گناہگاروں کو بھی ساتھ میں لیا ہے اور حضور علیہ عدد کی شان کا کیا کہنا محدث مفقر محق ایک مجدد ولی ابن ولی عطائے رسول ہیں میرے آلہ حضرت موجزان ہیں میرے آلہ حضرت میرے مصطفی کریم کا سچے عاشق رسول فنافر رسول ان کا کہنا کیا مگر پھر بھی دیکھے تو عرص کیا کرتے ہیں گند نکم میں کمین مہنگے ہیں کوڑی کے تین یا رسول اللہ گند نکم میں کمین مہنگے ہیں کوڑی کے تین کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑو دو سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ گرچہ بے حد قصور تم ہو عفوب و غفور بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑو دو سبحان اللہ کوئی اور بھی ہے کیا قیامت کے دن اے اے آقاہی کی تو جلوہ گری ہوگی میدان محشر میں دنیا میں بھی قبر میں بھی اور وہاں بھی ہر جگہ میرے مصطفیٰ کا جلوہ ہے سبحان اللہ ان کے بینا تو کچھ بھی نہیں ہے خلدے بری نہ پاؤگے آقاہ کو چھوڑ کر کیوں جنت کی کنجیاں ہیں محمد کے ہاتھ میں صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جاؤگے ان کا دامن چھوڑ کر بخش بانا مجھ سے عاسی کا رواں ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ سب انہی کا تو کرم ہے اور آج یہ انہی کی تو انہی کے دم سے انہی کی وجہ سے تو یہ رونقے ہیں جو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں کہاں ہوتے ہم کہاں ہمارے ایمان ہوتے اور کہاں ہم ہوتے کچھ بھی تو نہیں ہوتا کچھ ہوتا ہی نہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی ارے جان ہے تو جہان ہے کام بولے لیجیے تم کو جو رازی کرے ٹھیک ہونا میرا ذا تم پہ کروڑو درود سبان اللہ جو شہ تیری نگاہ سے گزر درود پڑھے ہیں ہر جز وہ کل ہے مظہر انوار مصطفیٰ ہم سنیوں کی لحد میں میں اپنے آپ ہم لوگ کو کہہ رہا ہوں نا ہم آؤ اور آپ جو ہیں سنیہ الحمدللہ علیہ وسلم الجماعت اور مسئلہ کے آلہ بھی چلنے والے ہیں تو میں آپ ہی کی بات کر رہا ہوں اپنی بات کر رہا ہوں چونکہ انہیں کوئی مطلب نہیں تو ان کا کہنا بھی کہا ہم سنیوں کی لحظ میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ لیکن کب عادت بنا رہے ہیں درود و سلام کی آئی ازرا سب سے پہلے پیارے آقا میٹھے آقا مدنی آقا ہم بیماروں کے طبیب آقا مشفق و مہربان آقا غمخار امت یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دربار پرنوار میں محبت و عقیدت کے ساتھ عشق رسول میں ٹوپ کر باواز بلندرود پاک پڑے اللہم سلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدل جود والکرم والی مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آواز ایسا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے ایسا لگ رہا ہے ایسا ہونی چاہیئے کہ اکنم پھلی آواز نہ تیز نہیں کہہ رہا ہوں میں آواز صاف ہو اور پھلی ہو تھوڑا اچھا کر دو آواز کو تھوڑا اچھا کر دو میں تیز کو نہیں کہہ رہا اچھا کر دو آواز کو ایک دم سریلا کر دو جو مزہ ہے بولنے ہو تھوڑا سا محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ حضرات مجھ سے قبل آپ نے بہترین خطاب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبداللطیف صاحب قبلہ دامت پر قاتوہم القدسیہ سے سماعت کیا اور بہترین ناتیں آپ نے شورہ اکرام سے سنی میرے بعد میں بھی آپ بہترین خطاب سنیں گے اور یہاں جتنے بھی علماء اکرام بیٹھے ہیں ایک سے ایک بڑے خطیب ہیں لیکن یہ ان کی کرم فرمائی ہے اور ان کی محبتیں ہیں کہ آج انہوں نے باہر کے آئے ہوئے مہمانوں کو موقع دیا ورنہ یہ بھی نہ جانے کہاں کہاں بہترین اللہ ان سب کو سلامت رکھے ان کی محبتوں کو سلامت رکھے انشاءاللہ ان کا ساتھ رہے گا اور یہ پیٹ تھپ تھپائیں گے پشت بنائی کریں گے تو انشاءاللہ بیڑا پھار ہوگا ہم سب کا انشاءاللہ اور علماء اکرام سے محبت رکھنی بھی چاہیے ان کا عدب و احترام ان کے پاس بیٹھنے میں ان کی محبت میں ان سے مصافہ و معنقے میں ان کی زیارت کرنے میں ہی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے آپ کے گوشت گزار کر دوں غالباً حضرت امام احمد بن حنبل ہی کی یہ بات ہے آپ ایک دن دریا کے کنارے وضو فرما رہے تھے اور ایک شخص ایک نوجوان آیا اور آنے کے بعد اوپر کی جانب چلا گیا اور وہاں پر وضو کرنے لگا اس نے دیکھا نہیں تھا امام احمد بن حنبل کو فقہ حنبلی کے بڑے امام ہیں یہ اللہ اکبر وہ نوجوان وضو کرنے لگا جیسے ہی اس کی نگاہ پڑی وقت کے ایک عالم دین پر وقت کے امام پر فقہ حنبلی کے ایک بڑے امام کو جیسے ہی دیکھا تو تھر تھر کا اپنے لگا یا اللہ یہ جرت اور یہ گستاخی اور یہ بے عدبی کہیں پر اسے محشر میرے لئے وبالے جان نہ بن جائے کہ وقت کا ایک اتنا بڑا عالم دین یعنی نیچے کی جانب وضو کر رہا ہو اور میں گناہگار سیاہکار اوپر بیٹھ کر کے وضو کر رہا ہوں میرے ہاتھوں کا دھوبن میرے چہرے کا دھوبن میرے مو کا پانی مل کر کے جائے گا اور حضرت اس سے وضو کریں گے نہیں نہیں دل میں خیال آیا یہ تو بے عدبی ہے وہ نوجوان اٹھا اور اٹھنے کے بعد میں نیچے کی جانب چلا گیا اب اس نے وضو کرنا شروع کر دیا اب دل میں مچل رہا ہے خوش ہو رہا ہے اندر ہی اندر کہ حضرت کا دھوبن آ رہا ہے ہاتھوں سے لگا پانی آ رہا ہے مو سے لگا پانی آ رہا ہے ناک سے لگا پانی آ رہا ہے پیروں سے لگا پانی آ رہا ہے اس سے میں وضو کر رہا ہوں یہ میرے لئے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا الحمدللہ الحمدللہ جب اس کا انتقال ہوا تھا اور اس کو کسی نے اللہ والے نے خواب میں دیکھا تھا دوست نوجوان کو جنت کے عالی محل میں پایا پوچھا تجھے اللہ نے یہ مراتب کیسے عطا کیے یہ ترجات کیسے عطا کیے یہ جنت میں عالی محل کیسے عطا کیا عرض کیا میرے پاس کوئی نیکی نہیں تھی میرے پاس کوئی عمل نہیں تھا میں کوئی اتنا بڑا نمازی زہد و تقوے والا نہیں تھا اتنا زیادہ عبادت و ریاضت والا نہیں تھا ہاں البتہ میں نے ایک عمل کیا تھا وہ رب مجھ سے راضی ہو گیا اس عمل کی بنیاد پر اور وہ عمل یہ تھا کہ میں نے وقت کے عالم دین امام احمد بن حنبل کا عدب و احترام کیا تھا اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے میرے گناہوں کو بخش کر مجھے جنت میں پہنچا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے میرے پیارے یقیناً علماء کامہ عدب و احترام کرنا چاہئے محبت کرنا چاہئے چھوٹی موٹی کمیاں نظر آئیں تو اس کو نظر انداز کرنا چاہئے انسان ہے غلطیاں کسی سے بھی ہو سکتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کہ پیچھے ہی پڑ جائیں یہ غلط طریقہ ہے بہرحال محبت سے کہیں سبحان اللہ اور اگر اجازت ہو چند اشار سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ان کی بارگاہ میں خراج ایک پیش کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہوئی ماشاءاللہ جنت کی رہ گزر ہے جنت کی رہ گزر ہے رستہ میرے نبی کا جنت کی رہ گزر ہے میں جانتا ہوں یہاں بر ماشاءاللہ بلاری شہر ہے اچھا شہر ہے تاریخی شہر ہے اچھا اچھے یہاں پڑے لکھے لوگ ہیں کوئی گریجوٹ ہے کوئی پوسٹ گریجوٹ ہے کوئی انٹر ہے کوئی ہائی سکول ہے کوئی اردو دا بھی ہے کوئی علم دین علماء کی تو خیر کمی نہیں ہے ماشاءاللہ یہاں پر ماشاءاللہ عوام میں بھی اچھے پڑے لکھے لوگ ہیں میں جانتا ہوں اچھی طرح یہ کیسے محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ جنت کی رہ گزر ہے رستہ میرے نبی کا بخشش کا واسطہ ہے بخشش کا واسطہ ہے روزہ میرے نبی وہاں بابا سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ آلہ حضرت ملادِ مصطفیٰ کانفرنز انسار المسلمین کمیٹی زندہ باز زندہ باز بخشش کا واسطہ ہے روزہ میرے نبی کا نبیوں نے دی بشارتیں آئیں گے رب کے دل بھر نبیوں نے دی بشارتیں آئیں گے رب کے دل بھر برسوں سے ہو رہا تھا برسوں سے ہو رہا تھا شہرا میرے نبی کا جنت کی رہ گزر ہے رستہ میرے نبی کا اور یہ شہر میں بڑا پیارا ہے محبت کے ساتھ ملا جائے فرمائیں پیغا میں حق کو سن کرے سر خم کیا اسی پل پیغا میں حق کو سن کرے سر خم کیا اسی پل کیوں بو بکر جانتے تھے بو بکر جانتے تھے رتبہ میرے نبی کا سبحان اللہ سبحان اللہ بخشش ضرور ہوگی امت کی دوزے مہشن انشاءاللہ انشاءاللہ مگر ایسے بنتو جاؤ پیارے آقا کی شفاعت کے لائق تو بن جاؤ ہمارے پاس کیا رکھا ہے نہ ہمارے پاس دلاوتِ قرآن ہے نہ ہمارے پاس سجدے ہیں نہ ہمارے چہروں پر داڑی شریف ہے نہ ہمارے پاس سنتوں کا خزانہ ہے نہ ہمارے سینوں میں علمِ مصطفیٰ ہے نہ ہماری زبانوں پر سچائی ہے نہ ہمارے پاس ماں باپ کا اپنے بڑوں کا دب و حترام ہے کیا چیز ہے ہمارے پاس ہم شادی بیا کرتے ہیں نکاح کرتے ہیں تو وہ بھی سنت کے خلاف کرتے ہیں آج کتنی غلط رسمیں شادیوں میں پیدا ہو گئیں آپ خود جانتے ہیں اس چیز کو کیا ہم واقعی شریعت کے مطابق اور اسلامی زندگی گزارتے ہیں کیا ہم اسلامی روشنی میں ہی شادی بیا کرتے ہیں کیا ہم شریعت کے مطابق نکاح کر رہے ہیں آج کل کتنی غلط رسمیں پائی جاتی نکاح کے اندر اے میرے پیارے اسلامی بھائیو ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہے ہمارے پاس کس نیکی پر گھمنڈ کرتے ہیں کس نیکی پر ہم فخر کرتے ہیں کیوں ہی تراتے فیرتے ہیں ہم زمین پر کیوں ہا کڑ کے چلتے ہیں کیوں غرور کرتے ہیں کس چیز پر پیسے کی بنیاد پر عزت اور شہرت کی بنیاد پر عہدہ اور مراتب کی لحاظ سے کچھ نہیں اللہ اللہ تو پھر آؤ آؤ نہ عمر فاروق عظم کی بارگاہ میں آؤ نہ عثمان زنورین کی بارگاہ میں اللہ اکبر عالم یہ ہے کہ عثمان زنورین کو میرے مصطفیٰ کریم نے جنتی قرار دیا جو داماد مصطفیٰ بھی ہیں صحابی رسول بھی ہیں تیسرے خلیفہ بھی ہیں خلیفت المسلمین ہیں اور عالم یہ ہے کہ اگر قبر کے پاس سے گزر ہوتا اتنا روتے خوف خدا سے قبر کے عالم دیکھ سوچ سوچ کر اتنا آسو بہاتے کہ آپ کی داری شریف آسووں میں تر ہو جاتی اور نیچے ایک گڑھا سا ہو جاتا اور آج ہم ذرا سی نماز کیا پڑھ لیتے ہیں چند سزدے کیا کر لیتے ہیں پھولے نہیں سماتے مسلمانوں ہوشکی دبا کرو ہمارا معاشرہ بہت بگوڑتا چلا جا رہا بہت بدل چلا بہت زیادہ تباہی آتی چلی جا رہی ہے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے معاشری کی اصلاح کریں اور اپنے بچوں کی اصلاح کریں اور اپنے بچے اور بچیوں کی تربیت اچھی کریں ضرورت ہے اس چیز کی دھیان نہیں ہے آج کلما ہم آپ کا بچ چکتے بلکل دھیان نہیں ہے توجہ نہیں ہے بہرحال تو اس لائق بن جائیں کہ مصطفیٰ کریم کو یہ چہرہ دکھانے کے لائق بن جائیں برو سے محشر میرے آقا ہم سب گناہگاروں کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں سبحانہ بخشش ضرور ہوگی امت کی روز مہشے رازی کرے گا رب کو رازی کرے گا رب کو سجدہ میرے نبی کا سبحانہ جنت کی رہ گزر ہے رستہ میرے نبی کا آئیے محبت کے ساتھ درودِ پاک پڑی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معلجود والکرم علی بارک وسلم صلاتم و صلابن علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات چونکہ آج کی رات بڑی بابرکت رات ہے اور بلادتِ با سعادت کی رات ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج آقا کی بلادتِ با سعادت پر ہی تھوڑی گفتگو ہو جائے محبت سے کہہ دے سبحان اللہ حضرات اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسِ اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو سبحان اللہ خوب چرچا کرو رب نے قید نہیں لگائی کتنا کتنے میں سے کتنا اور کس وقت اور کب 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 ک اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو اور اللہ قرآن میں یہ بھی ارشاد فرمائے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلِيَفْرَحُوهُ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ میرا رب ارشاد فرماتا ہے اے محبوبہ فرما دیجئے اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر چاہیے یہ کہ تم خوب خرچ کرو خوب خرچ کرو خوشیاں مناؤ فَلِيَفْرَحُو تو تمہیں چاہیے کہ خوشیاں مناؤ اور یہ بہتر ہے اس سے جو تم نے اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھا ہے اے بھائیو اے بچوں منو جرہا چپ تھوڑا سا خاموش میرے پیارے منو سن لو جرہا ٹھیک ہے اب بولیں گے نہیں انشاءاللہ ہمارے یہ ننے منے بچے اب بولیں گے نہیں دھیان سے توجہ سنیں گے انشاءاللہ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو رب نے ارشاد فرمایا خوشیاں مناؤ کتنی مناؤ یہ تو کہیں میرے رب نے قید نہیں لگائی پورے قرآن میں تلاش کر لو کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا کتنی خوشیاں مناؤ کب کب مناؤ کیسے مناؤ کوئی لیمٹ نہیں اے میرے پیارے میرے رب نے ارشاد فرمایا اور یہ علماء جانتے ہیں علماء تو جانتے ہیں آپ کو بھی جان لینا چاہئے نعمت سے مراد کیا ہے اس نعمت سے مراد اللہ حکیر میں حبوب کی ذات ہے جیسا کے مفسرین اکرام فرماتے ہیں اس نعمت سے مراد رب کے محبوب کی ذات ہے اے میرے پیارے اللہ ہمیں بچہ بیٹا عطا کرتا ہے یا بیٹی عطا کرتا ہے ہم خوشیاں مناتے ہیں جب بھی خدا کوئی نعمت کسی کو عطا کرتا ہے بلکل یہ فطرتی طور پر انسان کے ساتھ میں اسے کوئی عہدہ ملے کوئی رتبہ ملے کوئی انعام ملے کوئی نوکری ملے کوئی بیٹا ملے یا بیٹی ملے یہ فطرتی طور پر انسان کا تقاضہ ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے اس کے قول و فیل سے بھی خوشی کا اظہار ہوتا ہے وہ جب کوئی کام کرتا ہے تو خوشی میں پھولے نہیں سماتا آج تک آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا آج تک آپ نے ایسا نہیں سنا ہوگا کہ وہ یہ پوچھتا پھرے اے مولانا صاحب اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے اللہ نے مجھے بیٹی عطا کی ہے اے مولانا صاحب میں خوشیاں مناوں کتنی مناوں اے مولانا صاحب خوشیاں کیسے مناوں اے مولانا صاحب غم مناوں کہ خوشیاں مناوں کہ نہ مناوں کوئی بھی نہیں پوچھتا میاں جب کوئی خوشی میں اثر ہوتی ہے اللہ ہی نام و اکرام سے نوازتا ہے تو فطرتی طور پر انسان شکریہ دا کرتا ہے اپنے مولا کا شکریہ دا کرتا ہے اے میرے پیارے سب سے بڑی اگر کوئی نعمت ہے دنیا کے اندر تو محبوب پروردگار کی ذات ہے اللہ اللہ پیغمبر اسلام کی ذات ہے تو ذرا سوچئے اگر چھوٹی نعمت ملتی ہے تو ہم ویسی ہی خوشیاں مناتے ہیں اور بڑی نعمت ملتی ہے تو ایسے ہی خوشی اور بڑا دیتے ہیں میاں جتنی بڑی نعمت اللہ ہمیں عطا کرے گا اتنی ہی زیادہ ہم شکریہ دا کریں گے اتنی ہی زیادہ دھوم دھام سے ہم خوشیاں مناتے نظر آتے ہیں تو پتا یہ لگا نبیوں کا نبی صدرہ کا راہی مدینہ کا ماہی اللہ کا محبوب آمینہ کا دلارہ تو ایسے نعمت بن کے دنیا میں تشریف لیا میرے رب نے ارشاد فرمایا وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمی مبارک ہو کہ ختم المرسلی تشریف لے آئے جناب رحمت للعالمی تشریف لے آئے اللہ اللہ میرے آقا انرشاد فرماتے ہیں حضرت جابر ابن عبداللہ نے ارس کیا تھا یا رسول اللہ ہمارے ماں باپا پر قربان یا رسول اللہ سب سے پہلے آپ کے سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا میرے آقا نے ارشاد فرمایا اول ماں خلق اللہ نوری میرے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا والخلق کلہم من نوری اور تمام کائنات کو ذرے ذرے کو اللہ نے میرے نور سے پیدا فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ باشا اللہ میرے پیارے اسلامی بھائیو جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو آدم علیہ السلام کی پشت مبارک میں رکھا اور وہ نور پیشانی سے چمکتا نظر آیا اللہ اللہ آدم علیہ السلام سے وہ نور منتقل ہوتا ہوا حضرت شیس علیہ السلام کے پاس آیا حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آیا حضرت ابراہیم خلی اللہ کے پاس آیا حضرت اسماعیل زبی اللہ کے پاس آیا وہ نور منتقل ہوتا چلایا پاک پشتوں میں پاک رحموں میں پاک ظلبوں میں منتقل ہوتا نظر آیا آخیر میں حضرت عبد المطلب سے ہوتا ہوا حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تمکتا نظر آیا اے میرے پیارے اسلامی بھائیو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں حضرت عبداللہ کی پیشانی میں اب نور چمکنے لگا دمکنے لگا جب حضرت عبداللہ کا نکاح مبارک حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تو یہ نور مبارک رجب کے مہینے میں شب جمعہ میں جمعہ کی رات میں یہ نور مبارک حضرت عامنہ حضرت عامنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شیکہ میں مبارک میں جلوہ گر ہوا اور جب یہ نور حضرت عامنہ کے شیکہ میں مبارک میں جلوہ گر ہوا تو اے سنی مسلمانوں اے نبی کے دیوانوں قربان جاؤ میرے رب نے ارشاد فرمایا اے فرشتو جنت کو سجادو اے فرشتو زمین پر چلے جاؤ پکھر جاؤ اور آج خوشیاں مناؤ اللہ اللہ آج سب کو قوتیں گویای عطا کی گئی درخت جھومتے نظر آ رہے ہیں چرند و پرند آپس میں مبارک بات دیتے نظر آ رہے ہیں فرشتے ایک دوسرے کو مبارک باتیاں پیش کر رہے ہیں زمین بھی خوشیاں مناؤ رہی ہیں آسمان بھی خوشیاں مناؤ رہا ہے ستارے یہ چاند یہ سورج جنہوں سن سب نے میرے نبی کے نور سے چمک اور دمک پائی وہ بھی خوشیاں مناؤ رہے ہیں غرض یہ کہ ایک دوسرے کو مبارک باتیاں پیش کر رہے ہیں اللہ اللہ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے ہلکے ہلکے جو دل میں سرور آئے ہیں بزم میں کملی والے ضرور آئے ہیں ہلکے ہلکے جو دل میں ہلکے ہلکے جو دل میں سرور آئے ہیں بزم میں کملی والے ضرور آئے ہیں ہاتھ پھیلاؤ گش گول لے کر سبیے بٹ رہے ہیں کرم یہ سبی کے لیے بابا بابا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیت مسلکِ آلہ حضرت بولانہ ارشاد رضا صاحب کے بلا زندہ باز زندہ باز چار سو رحمتوں کی ہوایں چلی چار سو رحمتوں کی ہوایں چلی ہو گئی جس سے ساری فضا دل نشی آگئے ہیں نبی مسکراؤ سبیے غم کے مارو تمہاری خوشی کے لیے آگئے ہیں نبی اللہ اللہ میرے مصطفیٰ کریم اپنی امی چاند کے شکمِ مبارک میں جلوہ گر ہو گئے حضرتِ آمینہ فرماتی ہیں میرے یہ میرے شکمِ مبارک میں مصطفیٰ جانِ رحمت کب چلوا کر ہوئے یہ مجھے احساس بھی نہ ہوا مجھے پتا تک نہ چلا کب چلوا گر ہو گئے پیغمبرِ اسلام میرے شکمِ مبارک میں اللہ اللہ حضرتِ آمینہ فرماتی ہیں جیسا کہ اور عورتوں کو تکلیف ہوا کرتی ہیں کسی کو پلٹی آیا کرتی ہیں کسی کو چکر آیا کرتی ہیں کوئی کمزور ہونے لگتی ہیں لڑکھڑانے لگتی ہیں ترہاں ترہاں کی تکلیفیں ہوتی ہیں کبھی درد شروع ہوتے ہیں مگر حضرتِ آمینہ میرے نبی کی امی فرماتی ہیں مجھے ذرہ برابر کوئی تکلیف نہیں ہوئی نہ مجھے کبھی الٹی آئی نہ کبھی میرا سر چکر آیا نہ کبھی میرا شکم بڑا جیسا کہ اور عورتوں کے شکم بڑ جاتے ہیں لیکن میرا کوئی معاملہ ایسا نہ ہوا اللہ اللہ نبی کی امی فرماتی ہیں مجھے پتا نہ چلا کب نبی جلوا گر ہو گئے میرے شکم میں نبی کی امی فرماتی ہے مجھے دو وجہوں سے پتا چلا دو وجہوں سے پتا چلا کہ نبی جلوہ گر ہو گئے ہیں ایک دن میں سوئی ہوئی تھی اپنے پستر پر کہ کیا دیکھتی ہوں خواب میں ایک نورانی چہرے والا ایک خوبصورت فرشتہ نوری فرشتہ جلوہ گر ہوا آ کر کے کہنے لگا اوہ نبی کی امی مبارک ہو اوہ نبی کی امی مبارک ہو میں حیرت میں پڑ گئی کس بات کی مبارک بات یہ نبی کی کیسی مبارک بات اے نبی کی امی مبارک ہو تمہارے شکم میں نبیوں کا نبی آرام فرما رہا ہے تمہارے شکم میں خاتم پیغمبران اللہ کا حبیب آرام فرما رہا ہے اے نبی کی امی مبارک ہو مبارک بادی پیش کی اور فرمایا اے نبی کی امی جب یہ دنیا میں تشریف لائیں تو ان کا نام نامی اسم گرامی محمد رکھنا اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں میں چونکہ بلادت با سعادت کی باتیں سنانے لگا ہوں لہذا آمد کی برکتیں آمد کی برکتوں کا مزہ لیجئے اوہ پیارے اسلامی بھائیوں اب ذرا محبت کے ساتھ سنتے رہیے تاکہ تھوڑی سی گفتگو ہو جائے بلادت با سعادت کا ذکر ہو جائے جو ہمارا مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے اللہ اللہ نبی کی امی فرماتی ہے فرشتے نے فرمایا یہ تعویز ہے اس کو جب وہ دنیا میں چل وگر ہو تو انہیں پہنا دینا سونے کا ایک نقش رکھ دیا گیا نبی کی امی فرماتی ہے جب میں خواب سے بیدار ہوئی جب میں اٹھی تو میں نے دیکھا کہ میرے سرحان ایک تعویز رکھا ہوا تھا خوشبویں آ رہی تھی اللہ اللہ نبی کی امی فرماتی ہے اور دوسری وجہ یہ ہوئی جس سے کہ مجھے پتا چلا کہ میرے شکم میں اللہ کا محبوب جلوہ گر ہے نبیوں کا نبی جلوہ گر ہے نبی کی امی فرماتی ہے کہ پہلے جب نبی میرے شکم میں جلوہ گر نہیں تھے میں سہینیوں کے ساتھ میں پانی بھرنے کے لیے کوئے پر جایا کرتی تھی میاں پتریاں چُبھا کرتی تھی تلووں میں پتریاں کنکریاں چُبھا کرتی تھی اللہ اللہ اور گرمی کی شدت ہوا کرتی تھی بہت ساری عورتیں ہوا کرتی تھی بڑی مشکل سے پانی میسر ہوا کرتا تھا مگر جب سرکار میرے شکم میں جلوہ گر ہوئے تو اس کی پرکتیں اتنی نصیب ہوئیں اب جب میں چلا کرتی اپنی سہینیوں کے ساتھ میں تو میری ساری سہینیاں گرمی کی شدت میں دھوپ میں چلا کرتی لیکن میرے اوپر میں دیکھتی کہ بادل کا ٹکڑا سایا کرتا ہوا مرحبا 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 زندہ بھائیو دیکھیں بھائیو میں تھوڑا نرم لہجے میں تقریر کر رہا ہوں چونکہ میری طبیعت خراب ہے مجھے ذکام بہتے ہیں یہ کومیٹی والے جانتے ہیں میں نرم لہجے میں تقریر کر رہا ہوں ورنہ تقریر تھوڑا سا ویسے میں کرتا ہوں لیکن بس محبت کے ساتھ آپ بھی سنو اور میں بھی تھوڑا سا ذکر کر دوں اب آئے مرحبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو عرضیے کرنا چاہتا ہوں نبی کی اب میں فرماتی ہے بادل کا ٹکڑا میرے سر پہ سایا کرتا ہوا نظر آتا اور چپکوے پر میں جاتی میرے ساتھ کی ساری خواتین پانی یعنی ڈال اور رسی کے ذریعے پانی نکالتی اور پانی اپنے مٹکوں میں بھر لیتی جب میری باری آتی اور میں ڈال میں رسی باندھتی پانی نکالنے کے لیے جیسے ہی ڈال کو میں کوئے میں ڈالنے کا ارادہ کرتی نبی کی امی فرماتی ہے میری نگاہیں یہ دیکھتی کہ پانی خود بخود اوپر چلا اللہ اللہ یہ نبی کی حامد کی برگتیں ہو رہی ہیں اللہ اللہ نبی کی امی فرماتی ہے ایک آواز آتی کوئک میں سے ایک آواز آتی او میرے محبوب کی ماں او نبی کی ماں تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تجھے تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے پانی خود بخود تیرے قدموں میں چل کے آ جائے گا اللہ اللہ میں پانی پھر لیا کرتی مجھے پتا جب چلا کہ میرے شکم میں اللہ کا محبوب جلوگر ہو گیا ہے اللہ اللہ نبی کی امی فرماتی ہے میں بڑے حیرت میں تھی مجھے بڑی حیرت ہوتی تعجب ہوتا کہ درخت مجھے سلام کرتے نظر آتے ہیں کنکریاں میرے تلو میں موم بن جایا کرتی ہیں اور کوئے سے پانی خود بخدو پر آ جاتا ہے میں بڑی حیران ہوتی نظر آتی تو ساری چیزیں گواہی دیتی نظر آتی اور نبی کی امی پریشان نہ ہو تمہارے شکم میں نبیوں کا نبی ہے امام الانبیاء ہے سید الانبیاء ہے رحمت اللی العالمین ہے عالمین کے لیے رحمت بن کے جو دنیا میں جلوگر ہونے والا ہے وہ پیارا پیارا سوڑا نبی تیرے جو پشکم میں جلوگر ہو گیا ہے اللہ اللہ نبی کی امی فرماتی ہے ایک دن کیا ہوا کہ میں اپنے بستر پر سونے کے لیے آرام کرنے کے لیے جیسے ہی لیٹی میں خواب میں کیا سنتی ہوں میرے کانوں میں آواز آتی ہے اللہ ہوں میں حیرت سے چھو جاتی میں اٹھ کے بیٹھ جاتی میں نے دائیں دیکھا میں نے پائیں دیکھا میں نے آگے دیکھا میں نے پیچھے دیکھا میں نے اوپر دیکھا میں نے نیچے دیکھا لیکن کوئی بھی تو نظر نہیں آیا میں حیرت میں تھی تھوڑا سا گھبرائی یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں آواز لگانے والا یہ ضربے لگانے والا اللہ حق اللہ اللہ کی ضربے لگانے والا یہ مہتانیت کا اقرار کرنے والا آخر کون ہے کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں نبی کی اہمی فرماتی ہے جب میں گھورائی تو ایک آواز آئی اور نبی کی ماں پریشان نہ ہو یہ کوئی اور نہیں ہے یہ تیرے شکم میں جو نبیوں کا نبی ہے وہ اپنے مولا اپنے رب کا ذکر کر رہا اے میرے پیارے اسلامی بھائیو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ جب محفلوں میں آتے ہو آپ جب جلسوں میں آتے ہو کیا ارادہ لے کے آتے ہو کیا نیت لے کے آتے ہو کیا ذہن کیا فکر کیا سوچ لے کے آتے ہو کچھ تو اس ارادے سے آتے ہیں نہ جانے کہاں کے مولانا ہے کیسی تقریر ہوگی ذرا مزہ آئے گا کچھ تو مزے حاصل کرنے کے لئے آتے ہیں کچھ یہ سوچ کر کے آتے ہیں چلو بھئی تقریر سنیں گے کچھ نصیحت حاصل کریں گے نبی کا ذکر ہوگا خدا کا ذکر ہوگا اے میرے پیارے الگ الگ ذہن الگ الگ فکر لے کر کے لوگ آتے ہیں اللہ اللہ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں آج آپ نعرے اے تکبیر نعرے اے رسالت نعرے اے رسالت تشریف رکھیں تشریف رکھیں ماشاءاللہ خطیب اہل سنت خطیب جشان حضرت علامہ مفتی محمد بلال صاحب قبلہ بلاس پوری تشریف لاتھ چکے ان کا خطاب آپ کو سننا ہے تھوڑا سا ذہن بنائیے اور محبت کے ساتھ پکاریے یا رسول اللہ آپ ان کی زیارت کیجئے اور ان کا خطاب ہوگا انشاءاللہ شاندار میرے بعد میں بھرپور خطاب سنیں گے محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ حضرات میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے مصطفیٰ کریم ابھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے اپنی امی جان کے شکم مبارک میں جلوہ گر ہیں لیکن اللہ کا ذکر پاک کر رہے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اللہ نے آپ کو اتنی نعمتوں سے نوازا دولت دی عزت بخشی وقار دیا ایمان دیا میرے نبی کی امت میں آپ کو پیدا فرمایا سب کچھ عطا کیا آج ہمیں اپنے گریبانوں میں چھاکنا چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے ہم کتنا خدا کا ذکر کرتے ہیں کتنی خدا کی بندگی کرتے ہیں اور اپنے بچوں سے کتنی کوشش کرتے ہیں اللہ نے تو فرمایا اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے اہلویال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا کہیدھن انسان اور پتھر ہیں مگر آج مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے داچپ اس بات پر ہوتا ہے کیمیا آج ایک باپ ایک ماں اپنے بیٹے سے اپنی بیٹی سے بڑی محبت کرتے ہیں اور کوئی باپ کوئی ماں یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے بیٹے کے یا اس کی بیٹی کے ہتیلی پر کوئی آگ کا انگارہ بھی رکھ دیا جائے کوئی گوارہ کر لے گا نہیں گوارہ کرے گا یا کوئی ڈنڈا بھی مار دے یہ گوارہ نہیں کرے گا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنی محبت آپ اپنے بچوں سے کرتے ہو کتنا پیار اپنی بچیوں سے کرتے ہو مگر اس وقت محبت کہاں چلی جاتی ہے ایک دنیا بھی آگ سے بچانے کے لیے ایک دنیا بھی تکلیف سے بچانے کے لیے تم کتنی کوشش کرتے ہو کتنی جدو جہد کرتے ہو مگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کبھی اس آگ کے بارے میں بھی آپ نے فکر کی اپنے بچوں کو بچانے کی وہ جہنم کی آگ جو کہ چل کر کالی ہو چکی ہے اللہ اکبر کبیرہ کبھی اس کے بارے میں بھی سوچا کبھی اپنے بچوں کو اس بات کی تربیت کی اے میرے بیٹوں میری بیٹیوں نماز پڑھو نماز نماز کے بنا کچھ نہیں ہے کبھی اپنے بیٹوں کو کہا کبھی اپنی بیٹیوں کو کہا نہیں نہیں ہم کبھی نہیں کہتے اللہ اکبر کبیرہ اے مسلمانوں نہ دولت سے نہ کالی سے نہ گھر آباد کرنے سے دلوں کو دلوں کو چین ملتا ہے خدا کو یاد کرنے سے ماشاءاللہ کہیں بھی چلے جاؤ دلوں کو اگر سکون ملتا ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتا ہے اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں میں عرض یہ کر رہا تھا نبی کی امی فرماتی ہے پھر مجھے سکون ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ ایسے ہی میرے نبی کی امی فرماتی ہے کیا کیا برکتیں میں نے دیکھی آمد کی کیا کیا سار میں نے دیکھے اے میرے پیارے تم کتنے خوش نصیب ہو آج میرے پیارے آقا کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہو ایک مدینے میں بھی ایک رہنے والا انسان تھا جو بڑا سچا ہی عاشق رسول تھا نام اس کا ابراہیم تھا ابراہیم نام تھا بڑی محبت کیا کرتا تھا آج ہم اور آپ کیا خرچ کریں گے جلسوں میں آج ہم اور آپ کیا خرچ کریں گے آقا کی آمد پر میاں خرچ کرنے کے بارے میں تو ہمارے بزرگان دین سے پوچھو اولیاء اکرام سے پوچھو کتنا کتنا خرچ کیا کرتے تھے اللہ اکبر کبیرہ ابراہیم بڑا عاشق رسول تھا بڑا ہی سچا عاشق رسول اپنی کمائی کا آدھا فیصد یعنی نصف کمائی آدھی کمائی مصطفیٰ جان رحمت کی آمد کی خوشی پر لٹانے کے لیے ایک طرف کر دیتا اور ہر سال بڑی دھوم تھام سے ہر سال بڑی دھوم تھام سے خوشیاں مناتا آمد کی خوشیاں مناتا بیوی بی بڑی نیک دل انسان بیوی بی بڑی محبت کرنے والی سچی عاشق رسول تھی مصطفیٰ جان رحمت کی چاہینے والی تھی وہ پوری سپورٹ کرتی پوری حیل پوری مدد کرتی اللہ اللہ آخر ایک دن وہ بھی آیا بیوی کا انتقال ہو گیا اب شوہر رہ گیا اس کا بیٹا رہ گیا وہ پھر بھی خوشیاں مناتا رہا پھر بھی خوشیاں مناتا رہا المختصر ہے میرے دوستو آخر کار ایک دن وہ بھی آیا باپ کا بھی زمانہ قریب آ گیا اس نے جان لیا کہ اب میرا وقت قریب ہے بیٹے کو بھلایا اور فرمایا وسیعت کی اے میرے بیٹے میرے لخت جگر میرے نور نظر میری کمائی میں سے تو کچھ بھی نہیں بچا صرف انیس گس کپڑا بچا ہے وہ میرے کفن میں لگا دینا پچاس درہم بچے ہیں میری کمائی میں وہ تم چاہو دین کے مد میں دین کے معاملے میں سرکار کی ولادت بسعادت کے موقع پر کچھ بیسی بھی طرح خرچ کر دینا اللہ اکبر کبیرہ باپ کا شام کو انتقال ہو گیا بیٹے نے تجہیز و تکفین کی اسی کپڑے سے کفن پہنا کر کے دفن کیا گیا رخصت کیا گیا اللہ اللہ اب پچاس درہم کا معاملہ تھا کہا خرچ کرے کیسے خرچ کرے ششو پنج میں تھا اسی غور و فکر میں تھا رات کو جب بستر پر لیٹا نیند آگئی خواب میں کیا دیکھتا ہے میدانِ محشر قائم ہے حساب و کتاب ہو رہا ہے نفسی نفسی کا عالم ہے کوئی کسی کا نہیں ہے اللہ اللہ جہنم میں جانے والوں کو فرشتے گھسیٹ کے لیے جا رہے ہیں اور جنت میں جانے والوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ میں تھر تھر کانپ رہا تھا خوابی میں تھر تھر کانپ رہا ہوں اب میرے ساتھ نہ جانے کیا ہونے والا ہے جہنم میں جانے کا حکم ہوگا یہ جنت میں جانے کا آرڈر ہوگا اتنا سوچی رہا تھا ایک آواز آتی ہے اس نوجوان کو جنت میں پہنچا دو سبھاڑ اللہ سبھاڑ اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جنت میں پہنچا دو لہٰذا مجھے جنت میں داخل کیا گیا اور جب میں جنت میں پہنچا تو میں نے ساتوں جنتوں کی سیر کی اور جب آٹھوی جنت کے دروازے پر پہنچا تو وہاں پر دارو گئی جنت ریزوان نے کہا یہ جنت کسی عام آدمی کے لیے نہیں ہے یہ جنت میں وہی انسان جائے گا کہ جو مصطفیٰ جانِ رحمت پیغمبرِ اسلام کی ولادتِ با سعادت کی خوشی میں خرچ کرنے والا سبھاڑ اللہ محفلِ میلاز سجانے والا ہوگا روشنی کرنے والا ہوگا غریبوں مساکینوں فطرہ کو کھلانے والا ہوگا صدقہ و خیرات کرنے والا ہوگا اس میں انسی کا داخلہ ہوتا ہے اب یہ کھڑا سوچ رہا ہے کہ یقیناً میرے اببا حضور بھی اسی جنت میں ہوں گے زور سے کہہ دیجئے اسی جنت میں ہوں گے اللہ اللہ اتنا میں سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے آواز آتی ہے اس نوجوان کو اندر آنے دو میں جنت میں داخل ہو گیا اس آٹھوی جنت میں جیسے ہی پہچا تو میں نے کیا دیکھا کہ کوسر کے کنارے ایک تخت بچھا ہوا ہے خوبصورت تخت بچھا ہوا ہے سونے اس کا اللہ اللہ اس پہ ایک خوبصورت بیٹھی ہوئی یہ خاتون میں نے اور اردگر تمام خواتین بیٹھی ہیں خوبصورت چہرے نورانی چہروں والی میں نے ایک فرشتے سے پوچھا اے فرشتے یہ بتا یہ تخت پر جو بیٹھی ہیں یہ کون ہیں ان کے آس پاس کون ہیں فرشتے نے کہا یہ جو تخت پر بیٹھی ہیں یہ مصطفیٰ جانے رحمت کی لات لی بیٹی شہزادی خاتون چندت سیدہ طیبہ طاہیرہ فاطمت زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور ان کے اردگرد حضرت آسیہ ہیں حضرت خدیجت القبرہ ہیں حضرت حاجرہ ہیں حضرت مریم ہیں حضرت حوا ہیں تمام عورتیں ہیں میں نے سوچا یقیناً میری ماں بھی یہی ہوگی اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری ماں کا چہرہ چپتا دمتا مجھے نظر آگئے سبحان اللہ ماں نے جب اپنے لال کو دیکھا اپنے جگر کے ٹکڑے کو دیکھا ماں کھڑی ہو گئی ماں نے سینے سے لگایا اے میرے لال آجا سینے سے لگایا پیار کیا محبت کی میں نے پوچھا امی جان آپ کو اللہ نے یہ درجات یہ کمالات اور یہ جنت کیسے عطا کی اللہ اکبر یہاں تک کس سبب سے پہنچیں تو امی جان نے کہا میرے بیٹے یہ سب مصطفیٰ جان رحمت کی ولادت با سعادت کی خوشیاں منانے کا صدقہ ہے اے سنیوں خوش نصیبوں اپنے مقدر پہ ناز کرو اپنے نصیبے پہ ناز کرو اپنی قسمت پہ ناز کرو تمہیں یہ نصیب ہوا ہے پیارے آقا کیامت کی خوشیاں منانا اتنے میں میں تھوڑا سا آگے بڑھا میں نے کیا دیکھا ایک نورانی تخت ہے اس پر ایک خوبصورت چان سے بھی زیادہ حسین سورج سے بھی زیادہ خوبصورت بیٹھے ہوئے ہیں ان کے آس پاس میں تمام بیٹھے ہوئے ہیں نورانی چہروں والے میں نے فرشتے سے پوچھا یہ کون ہے فرشتے نے فرمایا یہ تو پیغمبر اسلام ہیں اللہ کے حبیب ہیں اور ان کے چاروں طرف چاروں خلافہ ہیں سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق اعظم عثمان زنورین علی شہر خدا ہے اور داہینی جانب جو آپ دیکھ رہے ہیں ایک لمبی سی قطار ہے یہ انبیاء اور رسول ہیں اور بائیں جانب جو دیکھ رہے ہیں یہ شہدہ کی جماعت ہے تو میں سوچنے لگا یقیناً یہاں کہیں میرے والد صاحب بھی ہوں گے اللہ اللہ اتنے میں بھیڑ میں جرمٹ میں مجھے اپنے باپ کا چہرہ نظر آیا آواز دیو میرے بیٹے او میرے نور نظر میرے لخت جگر آ میرے پاس آجا آ میں تجھے پیار کرلوں اللہ اللہ باپ کے قریب گیا بیٹا باپ نے سینے سے لگایا سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا اے میرے بیٹے تم خوش نصیب ہو بیٹے نے عرص کیا اببہ حضور اللہ نے یہ مقام آپ کو کیسے عطا کیا یہ رتبہ آپ کو کیسے ملا والد مہترم نے فرمایا اے میرے لخت جگر میں آقا کی ولادت کی خوشیاں بڑی دھوم تھام سے مناتا تھا اللہ نے اسی کے صدقے میں مجھے یہ مقام رتبہ تھا کیا سمجھے اے سنی مسلمانوں خوش نصیب ہو تم جو آقا کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہو ولادت با سعادت کی خوشیاں منا رہے ہو یاد رکھو سیدنا صدیقی اکبر فرماتے ہیں جو ایک دھرم بھی خرچ کرے گا آقا کی ولادت با سعادت کی خوشی میں ایک دھرم اور یوں کہلینے دو ایک روپیہ خرچ کرے گا تو کل بروز محشر وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا سبھان اللہ سبھان اللہ اور میاں ہزار سال پہلے کی بات علامہ عبد الرحمن ابن جوزی علی الرحمن سرکار بغداد کے خلیفہ بھی ہیں اور سرکار بغداد کے شاگرد بھی ہیں اللہ اکبر علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں سنیے فرماتے ہیں وہ علامہ ابن جوزی جنہوں نے اپنی تبلیغ کے ذریعے دو لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا فرماتے ہیں آقا کی ملاد کی خوشیہ منانے والوں کو تین انام ملتے ہیں کتنے دو آخرت میں اور ایک دنیا میں عرص کیا وہ کیا کیا ہے فرمایا ایک تو یہ کہ آقا کی ملاد کی خوشیہ منانے والا جہنم میں نہیں جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اور اگر چلا بھی گیا گناہوں کے سبب تو اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرایا جائے گا اور وہ جو روپیہ اس نے خرچ کیا جو پیسہ اس نے خرچ کیا ہے ولادت باسعادت کی خوشی میں وہ اس کے جہنم کی آگ اور اس کے بیچ میں آر بن جائے گا دیوار بن کے کھڑا ہو جائے گا اللہ اکبر اور دوسرا انعام یہ ملے گا دوسرا انعام یہ ملے گا کہ آقا کی شفاعت پا کر آقا کی شفاعت پا کر وہ جنت میں داخل ہوگا اور دنیا میں جو انعام ملے گا وہ یہ ملے گا کہ ایک درہم کے بدلے میں اس کو دس درہم دس درہم کا سواب ملے گا اے میرے پیارے سائی بھائیو عرض یہ کرنا چاہتا ہوں اس لیے خوشی منانا کوئی غلط بات نہیں یہ بزرگوں کا طریقہ صحابہ کی سنت میرے رب کی سنت ہے اللہ اکبر کبیرہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں بیٹے نے عرض کیا اب بحضور یہ تو بتائیے میں نے کفن تو آپ کو دے دیا لیکن پچاس درہم کیا کروں کہاں خرچ کروں میں اسی ششو پنج میں ہوں اسی غور و فکر میں ہوں باپ نے کہا بیٹے کیا سوچ رہے ہو ہمیں انسی کے صدقے میں یہ چنت ملی ہے اب سوچنا کیسا اللہ اکبر خواب سے بیدار ہوا ذرہ برابر غور و فکر نہ کیا اور اس پچاس درہم کو اور اپنے مکان کو کم قیمت میں بیچ ڈالا اور اس سارے پیسے کو تمام علماء کو بلایا تمام علاقے کے غوربہ مساکین کو بلایا اور سارا خرچ کا ڈالا اپنا مکان بھی بیچ ڈالا اور پھر آخر پاکی زندگی تربتیس سال کی زندگی اس نے پائی ایسے ہی عشق رسول میں اور خدا کی بندگی میں گزار ڈالی اور جب انتقال کیا تو کسی اللہ والے نے دیکھا کہ وہ بھی اسی جنت میں نظر آیا حضرت عبدالحق مہدیس دیلوی فرماتے کہ جو آقا کی ملاد کی خوشی پر خرچ کرتا ہے اللہ اس کو جنت النعیم میں داخلہ فرمائے گا اس کو نعمت والی جنت میں داخل فرمائے گا اے میرے پیارے سامی بھائیو اس لیے وقت زیادہ ہو رہا ہے اور نقیب صاحب کا اشارہ بھی ہو رہا ہے چونکہ وقت کی قلت ہے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں پیارے آقا کی ملاد کی خوشیاں ایسے ہی دھوم دھام سے مناتے رہیے یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے بزرگوں کی سنت ہے ہمارے اسلاف ایک زمانے سے پہلے سے ہی اللہ کی بارگاہ سے یہ ہوتا چلا رہا ہے یعنی فرشتوں نے خوشیاں منائیں صحابہ نے خوشیاں منائیں بزرگان دین نے خوشیاں منائیں آپ بھی ایسی خوشیاں مناتے رہیے انشاءاللہ اسی میں ہمارا بیڑا پار ہوگا واما بنعمت رب کا فحدث اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچہ کرو خوب چرچہ کرو کتنا چرچہ کرو کتنا ذکر کرو بس اتنا یاد رکھو کہ نبی کو جیسے کہ عیسائیوں نے عیسی علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا اور خدا بھی مانا تم ایسا ہرگز مت کرنا باقی میرے مصطفیٰ کا جتنا چرچہ کرو کرو یعنی قاسم نعمت کہو اللہ کے رسول کو ودوحہ والا کہو یاد اللہی والا کہو یا یوہر رسول کہو یا یوہر مدسر کہو یا یوہر مزمل کہو دعا کہو یاسین کہو سردار کہو تاجدار کہو مختار کہو حبیب کہو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو مصطفیٰ کا ذکر کرتے چلے جاؤ اور ان کی چرچہ کرتے چلے جاؤ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے فلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں ادو چل کر مگر ہم تو رضا کم میں جب تک کم رہے گا سکر ان کا سناتے جائیں گے استغفراللہ ربی من کل زنبی واتوب علی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ